موسیقی اسلام علیکم بیوز میں ہوں شاہد لینیا پروگرم قابل سے تربیر ترکستان ایشین ٹریٹ ٹیونی سے آپ کے خطم پر خاضر ہوں اور اس طرح میں مجود ہوں رابر پرنید چیمبر آف کامرس انڈسٹری مالی صاحب مجود ہے یہاں کے چیمبر کے پریزیدنٹ ملک شاہد سلیم صاحب آئیے جانتے ہیں ہم ملک صاحب سے ملک صاحب کی سیکس طوری اسلام علیکم صاحب کیسے آپ کے لئے سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ آپ پریزیدنٹ ورگ کر رابر پرنید چیمبر آف کامرس کے ملک صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی مبارک بات یہ بھی دینے کہ آپ مستحق سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو رابر پرنید چیمبر آف کامرس انڈسٹری رہاں پاکستان کا سب سے پہل ادا ہے اور پہل چیمبر ہے ماشاءاللہ اتنے آپ لوگ ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ملک صاحب تھوڑا سا آپ کی سٹوریز جاننے سے پہلے ہم اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں جس کی باقی مبارک بات کیا ہے مستحق ہے سب سے پہلے اللہ کا شکر الحمدللہ اور میلی بہت اعزاز کی بات اور میں اللہ کا بہت شکر قدار ہوں کہ میں صرف چیمبر آف کامرس کا پریزیجنٹ نہیں بنا گا راول پنڈی چیمبر آف کامرس کا پریزیجنٹ اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بڑا ایکٹیو اور فعال چیمبر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہتے یہ پورے پاکستان کی باقی چیمبر کہتے ہیں پورے پاکستان کی بزنس قرملیٹی کہتی ہے اس کا اطراف کرتی ہے اور اللہ کا شکر ہے اب تو انٹرنیشنلی جو ہے راول پنڈی چیمبر آف کامرس کی رہکم نیشہ لگی ہم صرف ایوینٹ پر آئے ایوینٹ نہیں کرتے ہیں ہم صرف میٹنگ پر آئے میٹنگ نہیں کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم کرنے جار ہیں کیا اس کے ریزرٹ نکلیں گے کے نہیں ہم کام کرتے ہیں اور پھر کیا اس کا ریزرٹ جو نکلے گا کوئی پوزیٹیو ریزرٹ نکلے گا کے لیے اور سب سے ایمپورنٹ بات ہے جی کہ ہمیں بڑا فخر ہے اور اللہ کا شکر گزار رہا ہے کہ راوالپنڈی چیمبر آف کامرس صرف ریجن کے لیے کام نہیں کرتا ہم ملک کے لیے کام کرتے ہیں ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی جو نئی شرط ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ سے ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں اور جب ہم اس چیز میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اچھی نیت سے جو ہم کرتے ہیں راوالپنڈی چیمبر آف کامرس کا ہر میمبر ہر فرم ضروری نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ہو یا سینئر وائز پریزیڈنٹ ہو یا ایکزیکٹر میمبر ہو ہر میمبر پھر تندہی سے اچھی نیت سے پاکستان کی مجشہ ہے پاکستان کی نکنامی کیلئے کام کرتا ہے اللہ تعالی خودی عزت بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے تو یہ ہمارا مین ایک ایم اور ٹارگٹ ہے وہ پھر جب ایکسپورٹ کے ساتھ سے ہم کام کرتے ہیں تو ہم راوالپنڈی چیمبر آف کامرس پچھلے چونتیس پہنتیس سال سے ڈومیسٹک ایگزیبیشنز تو کری رہا تھا لیکن پھر ہم نے آج سے گیارہ سال پہلے ایک انیشیٹیو لیا اور سب سے پہلے ہم نے ڈھاکا بنگلہ دیش میں جاہا کے ایک ایگزیبیشن کی جس کا نام تھا میڈ ان پاکستان وہ اب ایک برینڈ بن چکا ہے ایک راوالپنڈی چیمبر کی پہچان ہے لوگو ہے اس میں پھر ہم نے سار کنٹریز آئیڈ کیے ہم نے نیپول آئیڈ کر لیا ہم نے سری لنکا آئیڈ کر لیا ہم انڈیا بھی دو سار پہلے تک جاتے تھے انڈیا میں بڑا فخری ہم میڈ ان پاکستان آئیڈ کرتے تھے ایک سال میں ہم چھے ایگزیبیشن مارکتے تھے انشاءاللہ افغانستان ہم نے ایڈ کر لیا ہے سینٹریلیشن سٹیٹس ایڈ کر لیا ہے گلپ ممالک اس کے بعد یوکی میں ہم سال میں دو دفعہ مویڈ ان پاکستان ایگزیبیشن کرتے ہیں ہم شرکی میں ہم نے کی ہم اس سال انشاءاللہ ملیشیا بھی جا لیا ہے اور ایک اچھی چیز جو اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے دور میں ہونے جاری ہے اس سال اب ہم اس میں ایفریکن مارکٹ بھی ایڈ کر لیا ہے انشاءاللہ فروری کے تیسرے ہفتے میں آپ راول پرنیز چیمبر کو کینیا میں پائیں گے وہاں پہ ہم میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کو جو ہم روایتی منڈیاں ہیں ان سے ہٹ کے جو ابھی انٹیمٹ مارکٹس ہیں وہاں بھی پاکستانی پاکستانی پرنچایا جائے پاکستانی انڈسٹرلیسٹ کو وہاں پرنچایا جائے تو اس سے پر ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو میڈ ان پاکستان ہمارا ایک مین برینڈ ہے ایگزیبیشنز اور ساتھ بھی بزنس اپورچنٹیز کانفرنسز کبھی نہیں کہا دو سال سے شروع کر دی ہے ہم دوسرے ملکوں میں جا کے بزنس اپورچنٹیز کانفرنسز کرتی ہیں فروری میں ہم کتر میں کر رہے ہیں اپریل پر آخر ہم بیلجیم اور سپین میں کر رہے ہیں تاکہ فارنڈ انویسمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کا ہے جس کی ضرورت بھی ہے اس کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سیپیک پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں سیپیک کا چونکہ پارٹ ون جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا اب فیس ٹو جو شروع ہوا ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا ہے اس میں راوہ کرنڈی چیمبر آف کامورس نے ایک ہیڈ لے رہی ہے ہم جوائنٹ ونچرز کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کمپنیز ہیں پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کو چائنیز پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ملایا جائے انٹریکٹ کروایا جائے اور سیپیک کے جو اکنومنک زونز ہیں اس میں چائنیز پرائیوٹ سیکٹر اور پاکستانی بزنس کمیٹی ملکے جوائنٹ ونچرز کریں کیونکہ جب ہم ایسے دوروں کو ملوان لکھتے ہیں تو وہ تو آپ پاکستان چائنے سے ہی ایمپورٹ کر رہے ہوں گے یا ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے لیکن جوائنٹ ونچر میں اچھی چیزی ہوتی ہے کہ انویسمنٹ پاکستان آنگی ہے جو کہ اور زیادہ بہتر چیز ہے ابھی میں دو دن پہلے جیلیگیشن لے کے سعودی ایویا کیا ہوا تھا تو اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے جوائنٹ ونچرز جوائنٹ ونچرز سے آپ کے پاس پاکستان کے پاس انویسمنٹ آئے گی اور ٹکنالوجیز آئے گی صرف آپ ٹریڈ کرنے سے اس مل سے چیز مگانے سے بیچنے سے وہ بات نہیں بزتی لیکن اگر پکایتہ آکہ وہ یہاں انٹرسٹریز لگائیں تو اس میں انویسمنٹ آپ کے ملک میں آئے گی جو کہ بہت ایک خوشائن بات ہے تو یہ ہم اپنی ہمبل کپیسٹی میں جس کو راول پرلیل چیمبر آف کامرس کو منی ٹیڈا بھی کہا جاتا ہے ہم یہ اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ملکی لی کر رہے ہوتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ نوڈوٹ یہ آپ کی بات ہے جتنی ابن تائیہ اس میں یہ حقیقت ہے اور باقی پورا راول پرلیل چیمبر اس کا مستق ہے مبارک بات کا بار بار یہ کو ہوتا ہے مجھے خوشی ہے ٹھیک ہے اور سیکھر پریزیڈنٹ روڈا تھا آپ راول پرلیل چیمبر آف کامرس کے یعنی کے پریویس اور اب جو ہے اور آگے جو پیوچر کے پلانس ہیں ٹھیک ہے جو اب بھی کہے بھی ہیں اس میں کچھ جو پروبلز بھی ہیں ڈیفنیٹی آپ کو گورنمنٹ سے بھی ہماری یہاں پر رو بھی بری پروبلز ہیں تاجوں کے بھی نسائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کیسے لے کے چل رہے ہیں کچھ پولیسی بھی نہیں آپ نے اپنی اپنی ٹریڈ پولیسی کے حالے ہیں ہزیرا جی جو ہسٹری کی بات ہے تو رخ dual învfpm بیزنس Charlot os Boot بزنس یعنیٹی کی لیے کام کرتا ہے اسلامباد으니까icole raz Arch retirement اسلامباد stock exchange کے حصہ بن چکا ہے یہ رخ dual common some respect اسلامباد کا ڈرائی پورٹ جو پہلے انہوں پینڈی میں ہوتا تھا اور اب اسلامباد میں ہے وہ لابن حصہ بھی رخ SYSicon النسانا GL bus ہم تو شہر کے لئے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں بزنس کے بلٹی میں تو کام کرتے ہیں اب ہم نے ریسنٹلی ایک پوجیکٹ لانچ کیا ہے ایک ہفتہ پہلے مائی سٹی راولپنڈی کے نام سے مائی سٹی راولپنڈی جی اب وہ یہ نہیں کیلئے کوئی ہاؤسنگ سکیم ہم لے کیا نہیں ہم راولپنڈی شہر کے لئے یہ پانچ سے دس سال کا پوجیکٹ ہے ہم راوپنڈی کے رورڈز کی حالت بہتر کرنے کے لئے راولپنڈی کے پارٹس کی حالت بہتر کرنے کے لئے راولپنڈی کے سکولوں کی حالت بہتر کریں ہم راولپنڈی کے ہسپٹلز کی حالت بہتر کریں گے ہم یہ اور ہیریٹی گراجے پارانی ویلڈنگز پہ کریں ان کو مثل احساس تھیم دے دیں ان کو اچھے طریقے سے انتیاد حاستہالی سے سے لگتا ہے جناب accept 하ستہالی سے shy呢 ہم نے ایک پوجیٹ لانچ کی ہے وارٹر ریسورسز پہ چونکہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان پانی کے زخائر بڑے کم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہم بڑا سٹرونگ ہم نے ایک افتہ پہلے لیے یہ سارا کچھ مائر آورپنڈی کے اندر فال کرے گا اب جو اکنومی اس کی آپ نے بات کی ہم ہمیشہ حکومت کے ساتھ ایک بڑا اچھا لائز آن رکھتے ہیں وہ بڑی اچھی اور پرٹیکل تجاویز ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ایڈوائزر لگا دیں آپ ہمیں یہ لگا دیں نہیں ہم تو والنٹیرز ہیں والنٹیر کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک سبکہ ہے اور اس میں اچھی تجویز دینا اچھی رائے دینا یہ سبکہ فرض ہے تو راوپنڈی چیم اف کامرس اس پر بہت سٹرونگ ایک سٹینٹ لیتا ہے اور ہر وقت ہمارا آر این ڈی دپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے ممبرز جو ہمارا ایسٹ ہے ہم ان کی تجویز حکومت تک پہنچاتے ہیں اس میں ہماری آج کل جو حکومت سے پریزنٹ گورنمنٹ سے بات جاری ہے ان سے میٹنگز جو ہو رہی ہیں ہوتی رہتی ہیں جو کومنس منسٹرین رضاق داؤد صاحب ان سے بھی وہاں بڑی اچھا لائزون ہے ان کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کرنے کے لیے ایس ایمی سیکٹر جو ہے اس کو پروموٹ کر دیکھیں ایک جاپان کے سم ملک جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت بڑا ہوا لگتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہاں کی اکانومی جو ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بڑی کمپنیز ہیں بڑے گروپس وہ رن کر رہے ہیں لیکن نہیں 96% جبیت کی جو اکانومی ہے وہ ایس ایمیز پہ دارمدار انحصار ہے اور 4% سے بڑے گروپس پہ ہے تو کیوں نہ پاکستان میں بھی ایس ایمیز کو پروموٹ کیا دیا ہے ہم نے حکومت کو کہا کہ آپ کسی بڑے گروپ کو بڑی کمپنی کو اگر کرزہ دیتے بھی ہیں پانچ ارب ڈس ارب دیتے بھی ہیں یہ تو وہ واپس نہیں ملتا یا وہ ملک سے باہر لے کے جاتا ہے یا وہ ماف کرا لیتا ہے اسی طرح کہ وہ پانچ ارب آپ دو سو یا تین سو لوگوں میں بانڈ دیں وہ ریکور کرنے کے ساتھ ہیں وہ ڈوبتا بھی نہیں ہے اور اس کے ریزرٹس ملتے ہیں وہ اکانومی میں آپ کو کنٹیویشن دیتے ہیں سمیز جو ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے پانچ یا دس لاکھ اربوں کو اسے لانچ چاہیئے اور وہ اس سے کیا کرے گا اپنی مشینز یا تو لگا لے گا یا مشینز نئے ٹکنالوجی بھی لگا لے گا تو وہ سٹ اپ کرے گا جب سمی آپ کا انکریج ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا آٹوموبیل سیکٹر ہے یہاں پر آپ کے تین چار ڈیفرنٹ برینڈز کے آٹوموبیل کے سیکٹر ہیں جو کار اسیمبل کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ پارٹس جپین سے تھارنٹ سے امپورٹ کر کر یہاں اسیمبل کرتے ہیں کار تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا اسیمی سیکٹرز وہ ان گاڑیوں کے پارٹس بنا رہا ہوں میاری ان کو ہم نئی ٹکنیک سے آشنات کریں روشنات سے موکیشن ٹریننگز ہوں ان کو اچھی مشینز لے کر دیں ہم اور پھر وہ سپلائرز بنیں ان بڑے گروپ سے تو آپ کی خودی بیوزداری بھی ختم ہوگی آپ کو امپورٹ سے ہی کرنا پڑیں گی اور خود ہی آپ کی امپورٹ سبسیکیوشن ہو جائے گی کہ آپ کو جو پارٹس امپورٹ ہوتے ہیں یہاں بننا جائیں گے کہ آپ کی گاڑی بھی یہاں جو بن رہی ہے اس میں کانٹیویشن شروع ہو جائے گا اس طریقے سے میں نے ایک اگزامپل دیئے کہ آپ کی اکانوی کھڑی ہوتی ہے پھر سہا ست جو ٹیکس نیٹورک ہے اس کو بڑھا کرنے کی بہت ضرورت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اکیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے اس میں صرف 1.4 ملین چوتہ لاکھ ٹیکس ایکس دیتے ہیں وہ بھی کیا دیتے ہیں اس میں آٹھ سے نو لاکھ سیاریڈ کلاس ہے پیچھے جو رہ جاتے ہیں اس میں جو ایکٹیو فائلرز ہیں وہ پچھتر ہزار سے ایک لاکھ ہیں اب پچھتر ہزار لوگ اگر پورے ملک کی اکانومی چلا رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہی تو آپ کب تک بھاگیں گے کہ ہم UAE سے اتنے لے لیں گے ہم China سے اتنے لے لیں گے یہ شارٹ کٹس ہیں یہ پائدار طریقہ نہیں ہی یہ trade policy نہیں ہے آپ trade policies اکومت کا ہم کہہ رہے ہیں اچھی trade policy لے کے ہیں tax network کو بڑھا کریں اور بڑھا بھی کریں تب ہوگا کہ جو اتنے اچھے انسینٹیوز دیں ان کو اتنے اکنالج کریں کہ جو tax network میں نہیں ہیں وہ دیکھا دیکھیں tax network میں آئیں لیکن بدقسمتی سے جو آپ کا tax pair ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے یا ہوتا ہے کہ جو tax network میں آنا بھی چاہتا ہو بھاگتا ہے بھاگتا ہے تو اس لیے ہمیں بڑا اچھا tax pairs ہیں ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے پھر جو filers ہیں ان کو اتنی شابج دیں ان کو اتنا اکنالج کریں کہ non filers بھی filers میں آئیں اور non filers کو آپ اتنی زیادہ سزا دیں کہ آپ ان پہ اتنے زیادہ taxes لگا دیں کہ یہ نہ کہ آپ plot لے ہی نہیں سکتے آپ ان میں plot لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اتنے پرسند اس پر tax دینا ہوگا تاکہ وہ خود ہی کوشش کر کے filer بن جائے تو اس طرح سے ایکانومی آپ کی رن کرے گی یہاں لوگ ڈڑتے ہیں tax دینے کے لیے انوارمنٹ ایسا ہے لوگ سمجھتے ہیں tax network میں آ جائیں گے تو پتہ نہیں پکڑے نہ جائیں یا کوئی حسن ہو رہے تو گورنمنٹ کو چھگی ہے نہیں اس پر کوئی اچھی ہے اور بڑا صوف کوئی policy میں نے جیسے کہ آرز کیا ہے جب آپ کے 48 سے 49 قسم کے direct indirect taxes ہیں اس کو آسان کر کے آپ ایک یا دو کر دیں آپ کے developing tax بھی ہے آپ کا advanced tax بھی ہے آپ کا professional tax بھی ہے آپ کا social security بھی ہے آپ کا labor department کتنے زیادہ ہیں ان کو آپ کم کر دیں آسان کر دیں one window operation کر دیں اور بہتر تو یہ e-system کر دیں یہ جو آپ tax department جاتے ہیں forms بھہتے ہیں اب ہزاروں روپے تو آپ tax lawyers کو فیصے بھر دیں تو given take بھی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ tax department direct آپ سے e-system کر دیں اور جو آپ کے tax network میں نہیں ہیں شروع میں بڑا آسان ان کو کر دیں ہزار دو ہزار دل ہزار پانچ سال کا tax بولیں کہ یہ آپ خود ہی e-system سب سے آپ کر دیں تو بڑے طریقے ہیں لوگ کو tax network میں لانے کے صرف یہ ہے فرینڈلی ماہول create کیا جائے اچھی environment ہو تو خود ہی آئے گی دیکھیں بات یہ ہے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں number one country ہے جو charity میں number one کیوں ہے number one اٹھارہ سو عرب کی charity ہوتی ہے ایک سال میں اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں یقین ہیں اور ہمیں practically نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا reward دیتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ reward دیتا ہے آپ کو charity کا تو جب ہم tax دیتے ہیں تو اس کا reward ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے آج reward ملنا شروع ہو جائے آپ دیکھیں آپ کا tax network بڑا ہو جائے تو یہ سارا چیز جو ہے give take ہے یہ بھی deal ہے جس بھی چیز میں پیسہ involved وی بیل ہوتی ہے ٹیکس جو دیتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے تو اس کو بھی کچھ دیتا ہے اگر آپ پچاس سارا پہ دے کے نوٹری پبلک کے پاس جا کے اور وہ پڑتا بھی نہیں ہے آپ کے کاغذ کو تو کیا اچھا ہو کہ جو ایک لاکھ پہ ٹیکس دیتا ہو آپ اس کو بھی پاوز دیتے کہ وہ attestation کرے گا اس طریقے سے آپ کی acknowledgements ہیں جس پر آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہے اور خود بخود لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس طریقے انسپاریشنل چیزیں ہیں جو اچھا ٹیکس پیار ہو اس کے بچوں کو سکول میں پریورٹی ملی چاہیے merit ان کو زیادہ پریفر کرنے چاہیے ہسپیٹلزوں کو ایکنونیش کرنا چاہیے جس پر آپ کو خرچہ کوئی نہیں ہوتا جی فرن آپ کو ریزرٹس بیدیں یہ چیزیں تو بہت اچھی ہیں بہت اچھی باتیں لیکن یہ جب کرنے کی باری آتی ہے تو کور بھی گورنمنٹ آئے وہ کہتی ضرور اس ہے لیکن مجودہ گورنمنٹ کیونکہ نیا پاکستان کا سلوگن کے ساتھ آئی ہے اور آپ کی بڑی اچھی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے جو ہمارے امیسٹرز وغیرہ اتناالس کے سیکٹری تو آپ سمیتے ہیں سپارشاہت ان تک گئی ہیں اور انہوں نے کوئی پرامسیس وغیرہ کچھ ایسے آپ سے کیا ہے بلکل ان تک ہم سپارشاہت دیئی ہیں جو کورمس کے مجیسے ہیں ڈاک ڈاہود صاحب ان تک بھی گئی ہیں ہماری میٹنگ ہونی ہیں ہم برزید آنے والدلوں میں ہونی بھی ہے جو ہمارے فائننس مجیسے ہیں صدومت صاحب براہ اوپنینک جنگور اور کورمس تشریف رکیا ہے ان کے ساتھ بھی یہ باتیں ہوئی ہیں پرسوں ہمیں پرس سانسنس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ ساری چیزوں کا ذکر کریں گے تو بلکل ہم نے ویٹر گل کو تجاویز دے چیئے ہیں انشاءاللہ بہت امید ہے آپ کو امید ہے جی بہت امید ہے جی بہت امید ہے جیسے کہ دیکھیں بہت زیادہ ہم نے ان سے بات چیت کی تو دو تین جنگ جو کہ ہمیں بہت زیادہ امید ہے ایک تو یہ جو کہیں ایکسپورٹس کے رفنڈ ہوتی ہیں کوئی ڈائی سو تین سو ارہو روپے ہیں جو کہ ابھی تک لوگوں کو نہیں ملے ہم نے ان کو تجاویز دی کی ایک تو یہ تو دینیس ہیں دوسرا اس سسٹر بھی وہ ختم کریں آپ وہ پیسے لیتے کیوں ہیں جو کہ بعد آپ کو واپس کرنے ہیں تو لیں نا یہ چیز ہے یہ جو 47 ٹیکسز ہے اس کی تجاویز دیں اس کو کم کرنے سات آٹ کرنے ایک دو کرنے انڈسٹریز کیلئے بجلی سسٹری کریں جو کہ انہوں نے آپ کچھ کی بھی ہے پھر جو پانچ میجر سیکٹرز بولے جاتے ہیں جو زیرو ریٹڈ سیکٹرز ہیں ہم نے کہا کہ اس کی بھی سلاب بڑی کریں صرف وہ پانچ ہی کیوں اور ہی بہت سیکٹرز ہیں آپ کا فارما کا سیکٹر ہے فارما کی پاورٹس اچھی ہیں پاکستان میں کہ آپ اپنے ویجن میں سال کنٹریز میں فارما کی بہت ڈیمانڈ ہے آپ اس کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹرز اس کے ساتھ فارما کے ساتھ آپ کا جمزن جیوری کا سیکٹر ہے آپ کو پولٹری کا سیکٹر ہے آپ ان کو بھی پروموٹ کریں اور یہ بھی آپ کو اچھی ایکسپورٹس کر کے دے سکتے ہیں ملک لئے بھی ڈالرز لاسکتے ہیں پھر آپ کا آئیٹی سیکٹر ہے اس سے بہت توجہ دینے والی ہے بہت بڑا سیکٹر ہے آپ تھائلینڈ کو دیکھیں کہ اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور اس میں آئیٹی سیکٹر کا ریشو دیکھیں مارکٹ کا پتہ بڑا شیئر لے رہا ہے اور ہمارا آئیٹی سیکٹر ہے وہ ٹھیک ہا فرش کر رہا ہے لیکن اس طریقے سے فرش نہیں کر رہا اس کو پروموٹ کریں پھر آپ کے پاس اس وقت جو فوراں تیار آپ کے ایڈ سیکٹر ہے وہ سرویس ایڈ سیکٹر ہے آپ دنیا کے بہترین انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سکلڈ لیبل ہیں آپ دنیا میں سکلڈ لیبل اپنی ایکسپورٹ کریں تو وہ آپ کو ریمیٹیس بھیجے گا تو آپ کو بھی ڈالر آئیں گے یہ جو چیزیں فوراں ہونے والی یہ ہمارا ہی گورنمنٹ سا بڑا لائزوں ہیں اب بات ہو جاتے ہیں تھوڑے سے آپ کی پرسنل لائف کے بودے دیکھیں پاکستان جیسے مولد میں ترقی کر کے یہاں تک پہنچنا اور ایک بزنس کمیلٹی کو رپزینٹ کرنا الحمدللہ تو تھوڑا صاحب اپنے مطلق بتائیے کہ یہ آپ کا بزنس کیا ہے اور آپ کس طرح سے بہت ساری ڈرڈرنز آئی ہوں گی تو آپ یہاں تک اس محقام کر آجا الحمدللہ رابر پرنڈی چیمبر آف کارمس کے پریزیڈنٹ پریز میں سب سے پہلے جی اللہ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالی کی رضا سے اللہ کی مہربانی سے اللہ کی ڈرماتی سے سب کچھ پمکن ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے میں آج جو کچھ ہوں پرسنل لائف میں پرسنل بزنس میں یا بحثیت اس وقت میں آپ سے بات کروں پریزیڈنٹ صدر راہو پرنڈی چیمبر آف کارمس تو یہ محض اللہ کا کرنہ ہے باقی جہاں انسان کی کوشش ہے اس میں میں سب سے پہلے جو ریٹنگ یا نمبر ون پرورٹی اٹھتی انسان کی نیت ہی کھولی چیمبر جائے نیت چیگونے کے ساتھ اس کے بعد انسان کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیئے ہارڈ ورکنگ بغیر کچھ بھی اچیویبل نہیں ہے تیسری چیز اپنے ٹارگٹس اور گولز کو ہائے رکھیں اپنے ٹارگٹس اور گولز کو ہائے رکھیں تو پھر آپ چیز اچیو کرتے ہیں اگر آپ ڈر کے سوچیں گے تو پھر آپ جو ٹارگٹس ہیں وہ چھوٹے اس لیے کہتے ہیں کہ گریم بگ گریم بگ بڑا خواب دیکھیں اس لیے تھنک بگ گریم بگ ایکٹ ایکٹیو بگ بڑا خواب دیکھ کے اس کے مطابق آپ اس پر کام کریں تو سر آپ پر خواب دیکھتے تھے ایسا کوئی ہاں جی وہ خواب دیکھتے وہ کیا تھا خواب ہر اپنے خواب یہ ہے جی کہ انسان کے جی آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے مطابق ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن پر آپ ہو جب معاشرے میں آپ کی پہچان ہو اور افکورس آپ ایک بڑا 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 فیملی تو اللہ کا شکر ہے جی بہت محنت کی ہے کر رہی ہیں اس اکانومی میں اس معاشرے میں اور اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور پھر جب آپ اپنی کمیونٹی میں جو آپ کا بزنس ہوتا ہے میرا بزنس اوٹو پارٹس کا ہے تھی میں انڈا کار کے پارٹس کا آخرائز ڈیلر ہوں اسلام آباد کے لئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی دیکھیں کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے ایف یور اٹیچر ایف یور اڈاکٹر آپ انجینئر ہیں آپ بزنس مین ہیں یہ تو کم از کم آپ پر ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فیلڈ کا لیڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نیت کی وجہ سے ضرور آپ کی میند کی وجہ سے صلح ضرور ملتا ہے جی دوسری ایک چیز جو بہت ضروری ہے میں یہاں مینچن کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہے آپ جس بھی کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں اللہ سے تجارت ضرور کریں گی اللہ سب نے معاملات کو سیدھا رکھیں یہ میرا یقین ہے میں آپ کو بڑے دعوے و گارنٹی سے دے رہا ہوں کہ جس چیز کی آپ کے نبی نے گارنٹی اٹھائی ہو کہ آپ اللہ سے تجارت کریں اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا تجربے اللہ آپ کو ضرور اٹھاتا ہے اس دنیا میں آخر میں اٹھا نہیں ہے اللہ سے تجارت کریں اللہ سے معاملات کو سیدھا رکھیں آپ کے بزنسز، آپ کے گھر، آپ کے کاروبار، آپ کے دفتر، ہر چیز میں تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیتا ہے یہ میرا مین جو تھیم ہے جو بوٹم لائن ہے جو مین وہ ہے فاکس کہ اللہ سے معاملات کو آپ بڑا سیدھا رکھیں چیز ہی نیئے سے کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو pay back کرتے ہیں پھر آپ کے رستے آسان ہو رہتی ہیں ووہ! سر! گریٹ سر! اور یہ واقعی بڑی بات ہے اللہ سے تجارت اور بطور مسلمان ہمارے یقین اس چیز پر ہونا چاہیے ملی صاحب ہمارے لئے بہت اینسپریشن ملی شخصیت بھی ہے اب آخر میں کوئی میسیج اپنے کمیونٹی کو ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان کمیونٹی کو یا اب آپ ایک تیار کو کیونکہ یہ ہمارا چینل ہر جگہ پر دیکھا جاتا ہے اور اس کے بات جاتی ہے تو آپ کے کوئی مسائل اور انڈسٹری کے حوالے سے آپ ضرور شیئر کریں مسائل اور وہ چیزیں تو پہلے ہم نے اپنے پر بات کی ساری بات کی ہے بات یہ ہے کہ ہم سب کا ملک ہیں جس چیز کو ہم اس وقت لیکھ کریں وہ نیشنلزم کو ہم لیکھ کریں ہم انفرادی طور پر تو ہر بندہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم ملک کیلئے کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے نیشنلزم کو ہمارے پروسیو کیا جیگرے بھی بہت ایرگی کوم بنیں لیں کوم بن کے کام کریں ملک کیلئے کام کریں تو آپ کے ذاتی بزنسزز، ذاتی چیزیں میں خروج رہے ہیں اور ملک کیلئے کاری اس وقت ہم ذات کیلئے کام کریں کہ ملک کیلئے کام نہیں کریں جب آپ بیچ میں لیر کے آئیں گے تو weekend 2 فریجز ملک کیلئے کام کریں ملک صاحب بہت اچھا آپ کے ساتھ گھتگو رہی اور آپ پر ٹائم کافی قیمتی ہے سمجھتا ہوں آپ کی کمٹمنٹس اور بھی جگہ پر انشاءاللہ ایک نشیس میں ساری باتیں نہیں ہو سکتے ہیں ہم بہت زیادہ ایک اور نشیس رکھیں گے آپ کے ساتھ شکریہ بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ نظرین یہ تھے یعنی کہ پریزیڈنٹ رابر پیڈیو چیمبر آف کامریس انڈسٹری ہمارے ساتھ آپ لے جانے ان کے حیالات نو ڈوک اللہ سے تجارت کے وغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگلے پروگرم تک کے لئے خدا حافظ سلام